اسلام علیکم اس امید کے ساتھ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے لیکن ہر جگہ خیریت نہیں ہے بزرگ بچے بڑے دوبارہ ایک ویرینٹ جو ہے تشریف لا رہا ہے اس کی وجہ سے یا موسم کی وجہ سے پاکستان میں ہر جگہ برف باری اولے پڑھنا بارش ہونا تھنڈ کا بڑھنا اس سے بچے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں بزرگ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں یا جن کا سینہ خراب رہتا تھا گلے میں خراش ابھی شادیوں کا سیزن ہے ہم کچھ بھی کر لیں شادیوں میں تو ہم ویسے ہی جائیں گے نہ کپڑوں کا ہم انتخاب ایسا کریں گے جس سے ہم جو ہے نا کچھ سردی سے بچ سکے آؤٹڈور کی شادیاں ہیں اس سے آ کر بھی جو ہے نا بچے بھی بیمار ہونے اور بڑے بھی تو ایسا ہمیں میرے گھر پہ جو ہے میری حرم جو ہے وہ بھی بیمار ہو گئی ہے خود خانسی لگی بھی اس کے تو میں اس کے لئے ایک چیز بنانے جا رہی تھی تو میں نے کہا کیوں نہ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں آپ کو بھی بتاؤں کہ ایک بہتی جادوی جو ہے نا قہوہ ہے جو خانسی کی شدت سے آپ کو روکے گا اور جو گلے میں کچھ کچھ ہوتی ہے خراش ہوتی ہے بہت مرغم غزائیں کھانے کے بعد آپ کا گلہ بہت خراب ہو رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات تو گلے کے اندر پس بھی پڑ جاتی ہے ٹانسلائٹس ہو جاتا ہے بہت ساری گلے کے امراض ویسے تو خانسی اگر بہت ہو تو پیٹ خراب ہو تو بھی خانسی ہوتی تو یہ مزیدار بات ہے کہ یہ قہوہ آپ کو پیٹ کی خرابی کی وجہ سے اگر خانسی ہے اس میں بھی آپ کی ہلپ کرے گا تو چلیے جلدی سے سیکھتے میں انگریڈینٹس نکال لیتی ہوں ہمیں نمک چاہیے یہ دیکھیں پنک سالٹ میرے گرھ پہ پنک سالٹ ہی یوز ہوتا ہے یہاں شہد فلفل اور حلدی اس کی بہت اچھا قہوہ بنے گا اس کی ہلپ کرے گا ادرک تو میں ادرک بھی لے لیتی ہوں فریج سے یہ میں نے ادرک کا ٹکڑا جو ہے یہ بھی لے لیا میں نے لیا فلفل لانگ پیپر فلفل ڈراز اس کو میں ایسے ہی کوٹ رہی ہوں صحیح ایک بہت ہے یہ میں اتنا بناوں گی کہ میں اپنے بیٹے حسین کو بھی دوں گی محمد حسین کو ساتھ میں جو میری حرم ہے اس کے لیے بھی ہے میرا گلہ بچا ہوا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ میں پریونشن پر زیادہ کام کرتی ہوں نمک کے غرارے وغیرہ ورنہ تو میرا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ میں چیختی زیادہ ہوں اور جو خواتین چیختی زیادہ ہیں کیونکہ آپ پہ کام کا پریشر ہوتا ہے اور لوگ آپ کی بات نہیں سن رہے ہوتے تو چیخت نہ پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ یہ چیزیں نا فریش فریش کریں گے تو آپ کو بہت فرق پڑے گا یہ میں نے دیر کپ پانی تقریباً دو دھائی کپ پانی رکھا ہے دھائی کپ پانی میں میں نے ایک آپ کے سامنے فل فل یا لانگ پیپر کو میں نے کوٹا اور ڈال دیا سب سے پہلے چیز یہ جائے گی دوسری چیز جائے گی ادرک کا ٹکڑا اچھا کچھ لوگ جو ہے ادرک کر رہے ہیں اس نکال کے ڈالتے ہیں میں یہ سارے چیزوں میں نہیں پڑتی میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایزیٹیز ڈال دیتی ہوں تھم جیتنا ٹکڑا کر کے میں ڈال دیتی ہوں اس میں جو یہ دیکھیں اتتے سے میں نے جس کی سکن یہ نہیں اتا رہی ہے فورچنیٹلی میرے پاس ادرک وغیرہ تقریباً ساری چیزیں میری اپنی کچن گارڈن کی اتی ساف کر کے رکھ لیتے ہیں کام آتی رہتی ہے تیسری چیز حلدی ہے حلدی میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں ڈالا چوتھی چیز نمک نمک میں اس میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون اس کو جو ہے آپ نے پکانا ہے اس کو دیکھیں اس طرح آپ نے کھولانا اس کا یہ کلر آنا چاہیے اور آپ نے اس کو پکانا ہے تقریباً تقریباً میں نے ڈھائی کپ لیے تھے میں اس کو اتنا پکا رہی ہوں کہ یہ دو کپ ہو جائے تاکہ جو ہے حسین بھی اور ربینہ حرم کا اصل نام ربینہ ہے مگر اس کو ہم لوگ حرم بھولتے ہیں ٹھیک ہے دونوں ہی پی لیں جی یہ چاہی جو ہے میں اس کو چلے کو بند کیا اور یہ چاہی میں نکال رہی ہوں یہ قہوہ جو ہے اچھا میری عادت ہے میں ان سب کو قہوہ کو بھی چاہی ہی کہتی اچھا میں چھلنی نہیں رکھا میں نے آپ نے دیکھا میں نے چھلنی ولنی کچھ بھی نہیں رکھا اس میں چھلنے جیسا کچھ ہے ہی نہیں سارا ایکسٹریکٹ تو اس میں آ گیا ہے اچھا گلے کی خراش کیلئے ایک اور چیز ہے آپ لوگوں نے جو ہے خلدی والے کے غرارے بھی کرنے ٹھیک ہے اس میں ایک اور چیز جائے گی دیکھیں ادرک کے ٹکرے تو آ گئے ہیں فلفل ساری اس میں رہ گئی ہے اب آپ نے اس میں کیا کرنا ہے شہد بھی ڈال دیں ایک ایک چمچ نمک بھی ہے شہد بھی ہے لیکن اس کا کمبینیشن آپ پی کے دیکھے گا یہ گلے کی خراش کے لیے گلے میں جو درد ہو رہا ہے اس کے لیے بہت ہی بہترین ہے اس کو میں مکس کر لیتی ہوں حسین تو بھاگا ہوا ہے اس کو تو پکڑ کے پیلانا پڑے گا مگر حرم میرے ہاتھ آئی ہویا آجا میری گوڑیاں میرا پورا سٹاف مجھ سے ڈرتا ہے سب کچھ مگر یہ جو ہے مجھے ڈانٹی ہے آجو 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 شرما کہہ رہی ہے آجو روبینا اچھا روبینا صاحبہ آنا نہیں چاہی بھاس انہوں نے اپنے ہاتھ دکھا دی بہت ہے اچھا مگر حرم اچھا مگر حرم سے میں نے نہیں سکھا آپ پی ہو تاکہ تمہیں گلے کی کچھ کچھ ختم ہو صبح اٹھ جا نا بیٹا آپ کو میں حرم کی ایک بات بتانا چاہتی ہوں ہماری حرم صبح سارے دس بجے سے پہلے نہیں اٹھتی اچھا اچھا ہے کہ اس میں آپ یخنی دیں یہ والا قہوہ بنا کے دیں یقین کریں پرپر طریقے سے بنائیں جو اس کا اروما اور جو یہ اتنا مزے کا لگتا ہے کیونکہ میں پریکٹسنگ ڈاکٹر ہوں نیچرپیت ہوں میرے پاس بہت مریض آتے ہیں اور میں جو ہوں اتنے بھرے سیس سے گزری ہوں جو مجھے کوویڈ ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے میری سانس پہ وہ چیز نہیں لائی تھی رب کا احسان لیکن جو مجھے کمزوری اور جو میں نے اپنی بالوں کی قربانی دی ہے وہ میں اور میرا رب جانتا ہے الحمدللہ رب کا احسان رب نے مجھے نئی زندگی دی اللہ کا بہت شکر وہ اللہ غفور و رحیم کی بنائیویں نعمتوں سے انکار نہیں ہے کیونکہ میں نے اپنی پوری بیماری جو میں نے آپ کو سکھایا وہ میں نے خود بھی کیا ہے اور ابھی بھی کیونکہ حسین تو ہاتھ نہیں آئے گا اس کے لئے دوبارہ بناؤں گی یہ کب جو ہے میں خود پیلوں گی آپ لوگوں سے جاتے جاتے ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لئے بے تہاشا دعائیں پلیز مجھے میری فیملی کو بھی دعائوں میں یاد رکھے گا اور آپ لوگوں کے لئے بھی بہت دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو خوش رکھے شاد رکھے آباد رکھے آمین اللہ حافظ